بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان لا یوم الدین محترم حضرات اور برادن اسلام میں سب سے پہلے آج کے اس حید الہ بھا کے پرمسررت موقع پر میں اپنی پرخلوز مبارک بات تمام مسلمانوں کی خدمت میں عالم برادران عالم کی خدمت میں اور خصوصاً عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ عید ہم سبوں کے لئے امن و آمان اور سلامت و اسلام کا ذریعہ بنے آفیت کا ذریعہ بنے اور تادم حیات ایسی عیدیں ہم پر آتی رہیں اور ہم خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور اللہ کو لازی کرنے کا کام کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کی اس لئے کو قبول فرمائے حضرات ہر سال عید آتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمت اسلامیہ کے لئے اور عمت مسلمہ کے لئے دو دن خوشی کے ہیں ایک یوم الفطر کا اور دوسرا عید الازحا ایک عید اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کے حضور صبر و استقامت اور صبر و تحمل کا جذبہ پیش کرتے ہیں روز رکھ کر اس کے اختتام پر اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرنے کے لئے اور اپ حمد و سنا بیان کرنے کے لئے اس عید کو مقرر فرما کر اپنے گھر ہم کو بلاتا ہے اور اس وقت ہم اللہ کے حضور دو گانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی تمناوں کو عارضوں کو مانتے ہیں اسی طرح سے دوسرا جو دوسری جو عید ہے عید الازحا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور اس عید کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے متعلق بہت سے دروس بہت سے اسباق بہت سے واقعات وابستہ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی فلا بہبودی کے لئے اس کی کامیابی کے لئے جن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جائے فرمایا تھا سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ آزمائشہ اگر کسی پر آتی ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہے پھر فالامسل فالامسل یا فالعفزل فالعفزل پھر اس کے بعد جتنے اللہ سے تقرب والے قرب والے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے یا ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان سب کو آزمائیا گیا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آزمائشیں بلکل مختلف تھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو بت کے پجاری تھے بتوں کو بیچنے والے تھے ایسے گھرانے میں پیدا ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا اسی طرح سے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ کے خلاف عالمِ بغاوت حق کی بنیاد پر کیا جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا جو نمرودی آگ کہلاتی ہے اس سے بڑھ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر میں آپ کو اولاد ملی تھی جس اسماعیل علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت تحریک اور معارفیوں نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عمر 83 سال کی پہنچ چکی تھی اس وقت اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کیا دعا مانگی رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما مجھے نیک اولاد عطا فرما یہ اس وقت دعا فرمائی تھی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام پتاہیر کوئی ایسی امیت نہیں تھی کوئی بچہ پیدا ہوگا لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو یہ خوشخبری تھی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ دونوں کی طرف دیکھئے عبراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی تمنا کی تو اللہ رب العزت نے اس ان کی تمنا کے مطابق اعلان فرمایا کہ میں آپ کو ایک بردوبار ایک صالح ایک نیک اولاد میں تم کو عطا فرماتا ہوں اس کی میں نے خوشخبری تم کو دیتی پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ جو اولاد دنیا میں آ رہی ہے اس کے ساتھ میرا بھی بڑا امتحان ہوگا جب حضرت عسماعیم علیہ السلام اپنے عمر کو پہنچے یعنی تب گیارہ بارہ سال کے عمر یا دس سال کے عمر لوگوں نے علماء لکھا ہے اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عمر ترینوے سال تھی تقریبا اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ایک کمزور باپ ایک بڑے باپ اپنے اولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کتنی تمناوں کے ساتھ کتنی عارضوں کے ساتھ اور کتنی تمنایں دل میں رکھ کر اس بچے کو پالا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیکن جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خام دیکھا کہ نبیوں کا خام سچا ہوتا ہے کہ میں اپنے اکلوں کے بیٹے تنہا ایک بیٹے جن کو بڑی مدتوں کے بعد بڑی تمنا اور عارضوں کے بعد بڑی خواہشات کے بعد جبکہ اس بچے سے بڑی امدیں وابستہ تھی بچہ پیدا ہوا تھا لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ میں ان کو زباہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ رائے پیش کی یہ رائے پوچھا کہ میں خواہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی کیا راہ ہے بیٹے نے درہا برابر تردد نہیں کیا درہا برابر ہس کی چارٹ پہسوس نہیں کی اللہ کے نبی حضرت عصمائل علیہ السلام نے اپنے والی سے کہا کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر بجائیے بجائے لائیے میں انقریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَفْعَلْ مَا تُوْمَرْ سَتَجْدُنِي انشاءاللہُ مِنَ السَّابِرِينَ آپ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس چیز کو آپ کیجئے اللہ رب العزت آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لے کر گئے تو زبا چوری چوری کا گردن پر چلنا ضروری نہیں تھا کیونکہ عبراہیم علیہ السلام نے اس بچے کی قربانی سے پہلے اپنے جذبات کی قربانی دے چکے تھے اپنی تمناوں کی قربانی دے چکے تھے اللہ کی رضا کے لئے اپنی تمام چیزیں قربان کر چکے تھے اگر یہ تمنا نہ ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیوستہ نہ ہوتی تو ضرور کچھ کا کچھ بہانے ہوتے اور پھر تال مڈون ہوتا لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی حضر ابراہیم علیہ السلام اپنے حقلوتے بیٹے کو لے کر مینہ کی وادیوں میں کہے اور چھوڑی کو اب ان کی گردن پر پھیرا لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ابراہیم ابراہیم بس کر دو روک جاؤ میں نے آپ کو جو آزمایا تھا میں نے جو آپ کا امتحان لیا تھا اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے میرے بدگو اور بھائیوں اسی درس کے اندر انہی واقعات کے اندر ہمیں کیا درس ملتا ہے ایک چھوٹا سا کمبہ ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کا جو میاں بیوی پر اور اولاد پر مستمیل ہے ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے معاشرے کی بنیاد یہی چار چیزیں ہیں ایک میاں بیوی دوسرے ماباپ تسرے اولاد میاں بیوی ماباپ اور اولاد بنیادی ستون ہیں ان کے اندر اگر اخلاص ہے ان کے اندر اگر محبت ہے ان کے اندر اگر پیار ہے تو معاشرہ بڑا پیارا وہ معاشرہ بڑا محبوب وہ معاشرہ بڑا پسندیدہ اور اس معاشرے کے اندر اصلاح اصلاح نیکی نیکی ہے یہاں پر دیکھئے باپ نے اپنے بچے کے لئے قربانی دی باپ کی محبت شفقت پدری جس کو کہتے ہیں اس کی انہوں نے قربانی دی حضرت حجر علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے اپنے شوہر کے لئے ان قربانیاں پیش کی اپنے بیٹے کے لئے انہوں نے قربانیاں پیش کی اور بیٹے نے اولاد کے لئے قربانیاں پیش کی آج اس سبق کے اندر ہم کوئی محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی معاشرہ بنتا ہے تو ان چار سدونوں سے بنتا ہے تو ان چاروں کی علیک علیکہ اپنی ذمہ داریاں ہیں اولاد ایسی ہوں تو ماں باپ کو خوش کرنے والی ہوں ماں باپ کو راضی کرنے والی ہوں اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہیں اللہ کے خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہیں اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہیں اللہ کا غصہ ماں باپ کی ماں باپ کی حقارت اور ان کا احترام نہ کرنے پر ہے ایک صحابیہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ماں باپ کیا ہیں ماں باپ کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ ہما جنت او نار ہما جنت او نار فرمایا ماں باپ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے شوٹ کٹ راستہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم جنت چاہتے ہو تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کریں تو جنت تم کو ملے گی اگر ماں باپ اگر اولاد جہنم چاہتی ہے تو بھی ماں باپ کی نافرمانی کریں یہ شوٹ کا راستہ ہے جہنم میں رسید ہونے کا اس لئے میرے بدگو اور بھائیوں آج کے معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ضرورت اضمات کی ہے کہ ان کے سبق کو اپنی اطاعت اللہ کی اطاعت کے لئے اللہ کی فرما برداری کے لئے اللہ کے تقرب کے لئے جس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی ہے یہی چار بنیادی ستون کی بنیاد پر یہ جو معاشرہ وجود میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اولاد کو اپنے ماں باپ کی طاعت اور فرما بردار ہونا چاہیے اسی طرح سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہیں ماں باپ اپنے اولاد کی اپنے اولاد کے احساسات کو سمجھیں ان کی اجزبات کو سمجھیں بلا وجہ کوئی فیصلے ان پر نہ تھوپیں رائے مشورہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ بچے کو میں زبا کر رہا ہوں سیدھے جا کر زبا نہیں کیا بلکہ اپنے اولاد کو پوچھا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے بچوں سے رائے معلوم کرنی پڑتی ہے بچوں سے آپ رائے معلوم کیجئے ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجئے اگر وہ تیڑے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اس واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ کس بنیاد پر اولاد ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اسی طرح سے میرے بدگو اور بھائیو میاں بیوی کا تعلق ہے اگر میاں اچھا ہے نیک انسان ہے نیک دل ہے نیک جان ہے تو یہ بیوی کے لئے بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب پر دیکھئے شوہر ظالم ہے شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا روزانہ یہی معمول ہوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو منع فرمایا فرمایا یہ بچی جو آپ کے گھر میں آئی ہیں وہ کسی کے اولاد ہے کسی کے لختے جگر ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو اس کو اپنے اولاد کی طرح سے سمجھو یہ کیوں کہا گیا اس لئے شوہر کو چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برطاؤں کریں ان کی جائز ذریعات کو پورا کریں ان کے نفقات کو ادا کریں ان پر بیجا ظلم و ستم نہ کریں ان کے لئے جو چیزیں محسر ہو سکتی ہیں وہ ان کو محسر کریں اور ان کے سہولیات ان کے لئے محیہ کریں اسی طرح سے بیویوں کی بھی چاہیے کہ بیوییاں اپنے شوہروں کی متعافہ مابردار ہو باغی نہ بنیں آج کل آپ دیکھتے ہیں دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے نہ جانے کتنے طلاق کتنے خلا واقع ہو رہے ہیں اس دجالی فتنے کی وجہ سے اس لئے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اگر کسی مخلوق کے سامنے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں لیکن سجدہ کسی مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے اس لئے اللہ حبورت سے منع فرمایا شوہر کی مطی ہو شوہر کی فرما بردار ہو ان کی جان میں ان کے مان میں امانتداری کا خیال لکھیں خیانت ہرگز نہ کریں آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں جس دور سے ہم آپ اور گزر رہے ہیں معلومی میں آپ کو دو سال سے لاکڈون کا مسئلہ ہے بیماری پھیل چکی ہے روزانہ کاموں میں ہی باتیں ٹکراتی ہیں آج واقعات یہاں پر اتنا زیادہ ہوئے آج یہاں پر اتنے لوگ مر گئے میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہم کو اپنی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت تو اسی وقت آنے والی ہے جو مخدر میں لکھی جا چکی ہے اسباپ اور بہانے کچھ بھی ہو لیکن اس بیماری کے آڑ میں جو چیزیں کی جارہی ہیں اس کو بھی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمارے ایمان پر ہمارے عمال سالحہ پر ہماری ان شریعت اسلامیاں پر عمل کرنے پر ہم کو روکا جا رہا ہے تو ہمیں دل کے اندرس کا احساس ہونا چاہیے کہ جو چیز کی جارہی ہے یہ غلط ہے جب تک ہمارے جسم جان ہوگی اور ہمارے جسم جاندر روح ہوگی ہم انشاءاللہ اسلامی شریعت پر ہی عمل کریں گے ہم کو کتنا روکا جائے ہم اسی شئے پر عمل کریں گے جس کو اللہ نے اللہ کے رسول نے جو ہمارے زندگی کا مقصد بتلایا ہے ہمارا مقصد اللہ کے لئے جینا اللہ کے لئے مرنا کیا فرمائے گیا اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینا میرا مرنا میرے خربانیاں میری نمازیں سب کچھ اللہ کے لئے ہے اس ذات کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس لئے ہم کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے دوسری چیز جو ہے کہ آج کل تعلیم سے ہم لوگ بہت دور ہیں ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں ماں باپ پریشان اپنے تعلیم کے لئے آن لین تعلیم شروع کی گئی ہے لیکن وہ بھی قابو میں نہیں ہیں ایسے موقع پر میری اور آپ کے ذمہ داری بحثت والدین ہونے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کسی طرح سے ان کو اپنے گھروں میں بٹا کر تعلیم کو دینے کیا ہم فکر کر رہے ہیں اگر ہم تعلیم بچوں کو نہیں دیں گے تو یہ بچے نہ اپنے ماں باپ کو سمجھیں گے نہ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے نہ معاشرے کے اچھے سیٹیزن معلوم ہوں گے اس لئے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اچھی چچی تعلیم دیں اس لئے معاشرہ کی تعلیم ماں باپ کو سمجھنے اور پہچانی کی تعلیم بلے اور برے پہچانی کی تعلیم ہم ان کو دیں بلا وجہ ہمارے بچے شام میں رات میں جو چھائے وقت ملے کھیلتے رہتے ہیں باداروں میں گھومتے رہتے ہیں اس سے ہم کو قابو میں کرنا چاہیے اگر آج ہم نے ان بچوں کی فکر نہیں کی تو میرے بدوگو اور بھائیوں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے کسی کا جب احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ہزار چلنا آئیں وہ بچے قابو میں آنے والے نہیں ہیں اس لئے میری اور آپ کے ذمہ داری ہیں کہ ہم ان کی اسکول کی جو تعلیم ہے اس کی بھی فکر کریں اور اسے بڑھ کر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ عدانیت کی تعلیم اللہ کو سمجھنے کی تعلیم اللہ کے رسولوں کو سمجھنے کی تعلیم اپنے والدین کو سمجھنے کی تعلیم اپنے بھائیوں اور بڑوں کو سمجھنے کی جو تعلیم تھے اس تعلیم پر بھی توجہ دیں اس لئے کہ اس واقعے کے اندر بھی پتا چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی کس انداز سے تربیت کی ہوگی کہ یہاں سے بات نکل ہی وہاں پر انہیں نے قبول کیا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں قربانی کے تعلو سے گوشتہفتے بہت باتیں بتا جا چکی ہیں تو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں برحال قربانی کیجئے احترام کے ساتھ کیجئے اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ شلاللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کر اس جذبہ قربانی کے ساتھ کہ جو انہوں نے اپنے مال کی اپنے جذبات کی اپنے احساسات کی اپنی فکر کی اپنی محبت کی جو قربانی دی تھی اسی کو سامنے رکھ کر ہم قربانی کریں گے اور جو حالات ہیں اس کو مندنظر رکھتے ہوئے جن باتوں کی طرح آپ کو رہنمائی کی گئی ہے اس پر اب عمل کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ جو قبارک ایام آئے ہیں اس کو اللہ تعالی عمن و آمان کے ساتھ گزارے اور آفیت کے ساتھ گزارے محبت کے ساتھ گزارے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين